یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندووں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کٹا رام کو چُبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے کل تک ایک مسلمان داڑی والا اسکوڈر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گلیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو اور وہ مسلمان داڑی والا اسکوڈر چلاتے ہوئے موڈر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب شنکر کی مورتی ہو یا گلیش کی ہم تم تو بھائی بھائی ہیں ہارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد لیکن میرے بھائیو یہاں تو تصوری دوسرا ہے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں والڈ دیا جائے گا جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے یہ افسوس ہیں یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرہ ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو جو جتنی زیادہ ننگی ہو آج اس کو پدم شریعہ وار سے نوازہ جاتا ہے اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور ہجاب کے ساتھ جائے آج اس کے جسم سے ہجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کروگے اس ملک کے اندر بھائندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کروگے جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہے میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی جو نفرت ہیں اور جو قطورت ہیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار میں ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے دونوں طرف سے یہ قطورتیں بھری جا رہی ہیں دونوں طرف سے یہ اداوتیں ایک دوسرے کی خلاب بھری جا رہی ہیں ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدایں لگائی جا رہی ہیں کوئی یہ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندووں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کٹا رام کو چھپے اور اس کا درد رہیم کے دل میں ہو اور جب رہیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے ترقی کی راہ پر رہی چل سکتا ہے ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رہیم سمجھے اور رہیم کی تکلیف کو رام سمجھے یہ ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے اس بھائی چارے کی ضرورت ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مد دو ورنہ جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے اب دیکھو رہے ہو کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے ویڈیو دیکھیں آپ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے زمین پر تھوکا جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے چاٹ بول اللہ کو ماں کی گالی تصور کرو کیا ہے اللہ کے لیے ماں کا لفظ استعمال ماں کی گالی بہن بیٹی کی گالی اور اس داڑی والے کی داڑی پکڑ کر نوشتے ہوئے کہا قبول جا شریف راہ یہ کونسا یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے لا اقراحہ بن دین دین میں زبردستی نہیں ہے ہے ہی نہیں اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا اس کی نماز مانا ہی نہیں جائے گی اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے بزرگوں کو کیوں برا بھلاک ہے حدیثیں پڑھئیے اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ارحمو من فی الارض ارحمو من فرز رحم کرو ارحمو من فی السمان آسمانو والا تمہارے اوپر رحم کرے گا ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے اس کا بچہ بیمار ہے ہاؤسپٹل کے اندر ایڈ میڈ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک بوٹل خون کی ضرورت ہے آپریشن ہوگا باپ کا بلٹ میش نہیں کھا رہا ہے بیٹے کے بلٹ سے ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرجیز کا بلٹ گروپ وہی ہے جو میرے بچے کا ہے فون آتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے جرجیز صاحب آپ کا بلٹ گروپ کیا ہے جرجیز صاحب جواب دیتے ہیں اے پلس ارے میرے بیٹے کوئی پلس بلٹ کی ضرورت ہے اگر آدھے گھٹے میں آپ ہسپیٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا جرجیز صاحب جا رہے ہیں گاڑی اٹھائی بائیک اٹھائی پورویلر پکڑی بھاگے ہسپیٹل پہنچتے ہیں ڈاکٹر نے بلٹ کا نمونہ لیا اے پلس پایا گیا ہے پوزیٹیو پایا جا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ جرجیز صاحب لیٹ گئے لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں ایک بلٹ بوٹل بلٹ نہیں دیا جا سکتا خون کی جانچ ملیریا یا بخار ٹیش کرنے کے لیے دو ایمیل تین ایمیل پانچ ایمیل پلٹ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ روزے کی حالت میں دینا چائز نہیں ہے ادھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے شریعت یہ کہتی ہے یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجیز صاحب اس ہندو بچے کی چاند بچالو یہی انسانیت ہے اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو روزہ ختم کر دو یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کیلئے اس کی چاند بچانے کیلئے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بوٹل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کیلئے بلٹ دینے کو جائزی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لیے اپنی محض مخصوصی بادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے اس اسلام کی انسانیت کا تقاضہ اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشر اشیر اس کا دسویں حصہ بھی اس کا ون ٹینٹھ بھی نہیں دکھائی دے گا دسویں حصہ بھی نظر نہیں آئے گا دنیا کے سارے مذہب اس سے اس سے کھالی ہے آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں جیت گئے ہیں بیت المقدس آزار دکھو گیا ہے اب وہاں جا رہے ہیں نماز دو رکعہ نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑھتا ہے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں یروشلم پہنچتے ہی آزان کی آوازانیں لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے کوئی مسجد نہیں ہے صحابہ اکرام نے سوچا چلیئے آزان کا وقت ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں چادرے بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جیسی وہ لوگ حضورزو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے جواب یہ حضرت عمر نے جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خاتم میں ہی ہوں فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں انہی عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میتان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے یہ ہمارا گرجہ موجود ہے آپ ہمارے گرجہ میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجہ میں نماز نہیں ہوگی حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے فرمایا ہمارے گرجہ میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو ہم لگا لیں گے امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا سیچیو ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجہ کو دھل دیا ہے پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوچھا ہم لوگ پوچھا کیے ہیں عیسیٰ مسیح کے سامنے چھکے ہیں تو یہ مندر یا گرجہ ناپاک ہے ہم نے اس کو دھل دیا ہے حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں خانے کعبوں میں بھی تو تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچیو ہٹا دیا ہے اور گرجہ کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض کوئی اوبجیکشن نہیں ہے لوگو چلو ہم ان کے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں چادریں بچ گئیں چٹائیاں بچ گئیں عوضو بنا کے سارے صحابہ گرجہ میں گھز گئے آگے حضرت عمر فاروق ہیں اقامت کہی جانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدوں اللہ 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 اقامت کہی جانے لگی حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراں بعد ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے ہیں شروع نہیں کرتے ہیں اچانک وہ اپنا مسلح اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھیں گے باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں اسی میدان میں چادریں بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی کیا ہمارا گرجہ اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے کیا یہی بھائی چارہ ہے کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجہ میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی حضرت عمر نے اس عیسائی کے اس پادری کے آنکھوں کے آنسوں کو پوچھا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبیہ دعوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی یہ مت سوچنا اے میرے عیسائی بھائی میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا اللہ اکبر کہہ کر نیت بان نہیں والا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا اے عمر آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز پڑھ لی آج اگر تو نے اس گرجہ میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو سو سال دو سو سال چار سو سال پانسو سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی عمر کے سافیوں نے نماز پڑھی تھی کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجہ کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجہ کو توڑ نہ دے کہیں گرجہ کو گرا نہ دے کہیں تمہاری گرجہ کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے اس جر سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کس میں نماز پڑھی گئی اگر کسی کو سو سال دو سو سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی یہ تو پہلے مسجد تھی تمہارا گرجہ توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے اس لیے ہم اس گرجہ میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجہ کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی میرے بھائیو آج تصور کیا جا سکتا ہے آج آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے آج تو جس کی لاتھی اسی کی بھائس عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے آج دیکھ لو بیرے بھائیو اور ایسا انصاف اس زمین کی نظروں نے اور آسمان کی آنکھوں نے اس زمین کی چھاتی نے اور آسمان کی آنکھوں نے ایک منظر اور دیکھا کہ اسی ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کا بیٹا خجور کے سڑ جانے کے بعد جو رس ہوتا ہے اس میں نشا گیا تا وہ نبیز بن گئی تھی اور اس نے اٹھایا اور پی لیا اور اس میں نشا گیا تھا یہ خبر جب وہاں کے گورنر کو ملی تو اس گورنر نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے نبیز پی لی تھی نشا استعمال کر لیا تھا اس نے کہا ہاں نبی رکھی ہوئی تھی خجور کا رس وہ سڑ چکا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سڑ گیا اور اس میں نشا آ گیا تھا میں نے جب پی لی تو پینے کے بعد مجھے نشا آ گیا ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے میں نے نشا کر لیا تھا کہا کھڑے ہو جاؤ حضرت عمر فاروق کے بیٹے پر چالیس کوڑے مار دئیے گئے چالیس کوڑے پڑ گئے لیکن مدینے میں جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میرے پیٹے کو ملک شام میں شراب پینے کے نبیز پینے کے نشے والی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے نشا آ گیا تھا پتہ چلا کہ وہاں کے گورنر نے ان کو چالیس کوڑے مار دئیے اس کے بعد وجود حضرت عمر فاروق نے گھوڑا بھیجا مدینے سے گھوڑا بھیجا اور گھوڑا بھیجنے کے بعد وہاں کے امیر کو وہاں کے خلیفہ کو گورنر کو لیڈر لکھا کہ میرے بیٹے کو تورنت اس گھوڑے پر پٹھا کر مدینے بھیجا جائے کھوڑا ملک شام پہنچتا ہے رکا ملتے ہی امر اپنے آس نے امر اپنے آس نے ان کی بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کر دیا جیسی بیٹا روانہ ہوتا ہے اور مدینے آتا ہے حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں گھسنے دیتے ہیں کہنے بیٹے پہلے ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو کہاں امی سے ملنوں بہت دنوں بعد آ رہا ہوں امی سے ملاقات کرلوں ماں سے ملنوں جواب دیا بیٹے ابھی ماں سے مت ملو ابھی ادھر آؤ سنائے کہ تم نے ملک شام کی اندر خجور کا سڑا ہوا رس جو نشاور ہو چکا تھا تم نے پی لیا تھا اور اس میں نشا گیا تھا اے شراب پینے والو اسمیک پینے والو گانچہ استعمال کرنے والو ہیروینس استعمال کرنے والو اسمیک استعمال کرنے والو یہ چیزیں تو شراب سے بہت بڑی ہیں شراب جیسی چیز اور چالیس کھوڑے کھانے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو مدینے بلایا اور جب یہ پوچھا تو بیٹے نے کہا ہاں اے ابو یہ سب چیزیں انجانے میں ہو گئیں دھوکے میں ہو گئیں مجھے پتہ نہیں چل سکا لیکن مجھے چالیس کھوڑے مار دیے گئے ہیں میں نے سزا بھوکت لی ہے حضرت عمر نے کہا نہیں میرے بیٹے سزا تمہیں آج ملے گی میں نے چار جلادوں کو کھڑا کیا ہے ایک جلان دس کھوڑے مارے گا اس کے بعد ہٹ جائے گا کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں مارنے کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی دوسرا جلاد دس کھوڑے مارے گا تیسرا مارے گا چوتھا پھر دس کھوڑے مارے گا آج تمہیں چالیس کھوڑے لگائے جائیں گے بیٹے نے کہا ابو جان یہ تو ظلم ہے کہا نہیں میرے بیٹے یہی انصاف ہے یہی عدل ہے کھڑا کر دیا گیا اور اس بیٹے کی جسم پر باپ نے حضرت عمر نے اپنی آنکھوں کے سامنے کوڑے پڑھوائے اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے پر کوڑے پڑھ رہے ہیں باپ کے آنکھوں میں آسو ہے لیکن زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے عدل کا تقاضہ یہی ہے جب چالیس کھوڑے بیٹے کو مل گئے بیٹے نے کھا لیے ماں یہ صدمہ پرداشتہ ہی کر پا رہی ہے کوئی بھی ہو لخت جگر لخت جگر ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے لاتے ہوئے زبان میں پوجھی لیا امیر المومنین میرے بیٹے کو یہ بعد میں چالیس کھوڑے کس حیثیت سے مارے گئے ہیں اے میرے شوہر جب چالیس کھوڑے ملک شام میں پڑھ چکے تھے تو یہاں کس جرب میں اس کو کھوڑے لگائے جا رہے ہیں حضرت عمر نے جواب دیا اے میری بی بی اور آئے سماج کے لوگوں میں نے یہ کھوڑے اس لیے یہاں لگائے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے حضرت عمر اپنے آس نے میرے بیٹے پر جو کھوڑے مارے ہیں وہ زور سے کھوڑے مارے گئے ہوں گے وہ پوری طاقت سے کھوڑے برسائے گئے ہوں گے مجھے امید نہیں ہے کیونکہ جب میرے بیٹے کو کھوڑے مارے جا رہے ہوں گے تو عمر اپنے آس کے سامنے یہ بات رہی ہوگی کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے اور جس جلاد نے کھوڑے مارے ہوں گے وہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ عمر کا بیٹا ہے تو جتنی زور سے کھوڑا مارنا چاہیے اتنی زور سے میرے بیٹے کو کھوڑا نہیں مارا گیا ہوگا اس لیے کہ یہ عمر کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ریایت کی گئی ہوگی میری بی بی اور آئے سواج کے لوگوں مجھے اماری پنہ آس اور وہاں کے جلاد کے کھوڑوں پر اعتبار نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان جلادوں سے چالیس کھوڑے مروائے ہیں پڑھوائے ہیں اب مجھے یقین ہے کہ میرے کوڑے کو میرے بیٹے کو جو سزا ملی وہ صحیح اب میں قیامت کے دن اللہ آ کے سامنے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سزا دلوائی یہ عدل تھا یہ عدل اور اس عدل کے بینا میرے بھائیوں انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی ہے انسانیت کا احترام تب ہی ہوگا جب عدل ہمارے اندر پایا جائے گا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو آپ کا اپنے گھر میں آپ کے اولاد ہو آپ کی بیٹے اور بیٹیاں ہو آپ کے ریلیٹیوز رشتے دار ہو جب تک عدل نہیں ہوگا انسانیت زندہ نہیں رہے گی انسانیت کو زندہ رہنا ہے تو عدل کا تقاضہ ہے میرے بھائیوں کہ سب کے ساتھ عدل کیا جائے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَ لَا اللَّا تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَا سب کے ساتھ انصاف کرو اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور انسانیت کا درست دیتا ہے قرآن غیر مسلموں کے پندتوں کو سکھوں کے گروہوں کو عیسائیوں کے پادریوں کو یہودیوں کے راہبوں کو جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّا اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی دوسرے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ بالکل وہی ہے اپنے رب کو گالی دینا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دوگے جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جب آپ میں تمہاری ماں گوگالی دیتے تم دوسروں کے خداوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گوگالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے قرآن نے کتنی بڑی ہی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْبًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگیں اور علم نہ ہو یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگیں تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی نہ برا بھلا کا ہے صرف اتنا کا ہے لوگوں ان تمام معبودہ نے باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ نہ کبھی ہمارے نبی نے نہ ہمارے رسول نے نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسرے کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں کبھی نہیں